لحاظ رکھیں جس میں بلو خصوص جب بھی ہم مجلس میں جمع ہوں تو اس کے اندر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے سے جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں انکہ ہم سلام کریں گے مثال کے طور پر دو لوگ بیٹھے ہیں ظاہر سی بات ہے مجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا جلہ سائے جلسون عربی زوان نے بیٹھنے کیوں کہتے ہیں اسی جلسہ لفظ بھی آتا ہے لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں کسی بات کو تو مجلس وہی چیز جہاں لوگ بیٹھتے ہیں تو اب ایک سے زیادہ دو لوگ ہو گئے آپ تیسر داخل ہو رہے ہیں تو پہلے سلام کریں گے مجلس میں اس کے بعد جہاں جگہ محصر ہو وہاں ہم بیٹھ جائیں گے اور دو لوگ اگر ساتھ بیٹھے ہیں تو ان میں تفریق نہیں دالیں گے یا بلا اجازت ان دنوں کے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے اس لئے کہ جب آپ مجلس میں جائیں گے تو سب سے پہلے عدب یہ ہے کہ آپ مجلس میں داخل ہوئے آپ سلام کریں گے اس کے بعد جو لوگ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ آپ جگہ تلاش کر کے بیٹھیں گے مطلب مثال جو طرح مجلس یہاں تک آ چکی ہے یہاں سے شروع اور یہاں تک آ چکی ہے تو اس کے بعد آپ بیٹھیں گے اور اس کے علاوہ دو لوگ جو پہلے سے موجود بیٹھے ہیں ان میں تفریق نہیں دالیں گے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے ان کے اور اگر بیٹھتے بھی ہیں تو بلا اجازت نہیں بیٹھیں گے مطلب جب تک ان سے سوال نہیں کر لیں گے کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں اور اگر وہ کہہ دے ہاں تب تک وہاں نہیں بیٹھیں گے اور اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح جو ہے نصاح جس کو نصیحتیں ہیں جو عمت مسلموں کو اپنے دین عدب اور اخلاق کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ لے روایت اور آپ نے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے مطلب مجلس میں آپ جب جا کے بیٹھیں گے تو جہاں مجلس ختم ہو رہی اس کے بعد بیٹھ جائیں گے مطلب اٹھائیں گے نہیں لوگوں کو کہ اٹھو میں آ چکا ہوں دوسرے آپ نے فرمایا کہ شخص کوئی کسی کے جگہ سے نہ اٹھائے پھر وہاں خود بیٹھیں اور دوسروں کو اٹھا کے خود نہ بیٹھیں البتہ مجلس میں وسط اور فراخی پیدا کرو مطلب مجلس جہاں تک جا رہی ہے جہاں تک پہنچی ہے اس کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے آپ آ کر کسی کو اٹھائیں گے نہیں مجلس سے کہ آپ اٹھئے یا جو لوگ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہیں کوئی دوسرے آدمی آئے تو اس کے لئے کوئی مجلس والا بھی اس کو نہیں اٹھائیں گا یاد رکھی اگر آپ کے لئے کیوں تو آج کے زمانے میں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجلسیں بہت جسوں کہیں گے بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھی اور بہت ہی عام مجلسیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں اتنے ساری چیزیں نہیں تھیں کہ مختلف مجالی سے مسجد کی مجلسیں آج محفلیں ہوتی ہیں نکاح کی تقریبیں بہت ساری مجلسیں ہیں اور مختلف خسم کے چیزوں مختلف کام ہم کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے ہمارے لئے